موسیٰ کو ویسا ہی پاؤ گے جیسا گمان کرو گے کیا تم جانتے ہو جب حضرت موسیٰ کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی تب اللہ تعالیٰ نے کیوں سمندر کو دو حصوں میں باٹھ دیا کیا تم جانتے ہو جب حضرت ابراہیم کو آگ میں جانے کا حکم دیا تو اللہ نے اس آگ کو کیوں ٹھنڈا کر دیا کیا تم جانتے ہو اس نے حضرت یوسف کو کیوں کوئے میں پالا کیوں اس نے حضرت حاجرہ کو سہرہ کے درمیان زمزم عطا کیا کیوں اس نے حضرت یونوس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا کیوں اس نے حضرت زکریہ کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نوازا ان سب میں بس ایک چیز مشابتی یقین صرف اس لیے کہ ان میں سے کسی نے ہمت نہیں ہاری اور انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا وہ سب اس رب پر یقین کر کے آگے بڑھتے رہے اور دیکھو خدا نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا اور یقین اور توقل تو یہی ہے کہ کوئی راستہ نہ ہو کوئی واسطہ نہ ہو کوئی ذریعہ نہ ہو اور انسان کہے اللہ راستہ نکالے گا اور جب یہ گمان اچھا ہوگا تو یقینن تم سب اچھا ہی پاؤگے اور پھر دیکھو راہے وہیں سے نکلے گی جہاں سے تمہیں وہم و گمان نہ ہوگا